بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کی سب سے بڑی دولت بہترین خزانہ دنیا کی سب سے بہترین مطاع نیک عورت نیک بیوی ہے الدنیا مطاعون وخیر مطاع الدنیا المرآت السالحہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مطاع ہے کچھ وقت تک کے لئے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین مطاع نیک عورت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سب سے بہترین خزانہ یہ ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور ایسی صاحب ایمان بیوی جو اپنے خواند کے ایمان پر اس کا تعاون کرے آخرت کے معاملے میں اپنے خواند کی مدد کرے اللہ ہمیں اس خزانے کا احتمام کرنے اس کو اپنانے کی توفیق دے سیدنا عبداللہ بن ابو حزیل سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونے اور چاندی کے لئے ہلاکت ہیں یہ سنکا سیدنا عمر بن خطاب رسول اللہ کے پاس گئے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ سونے اور چاندی کے لئے ہلاکت ہیں اب ہم کیا خزانہ کریں کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اس کا احتمام کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین خزانہ یہ ہے کہ ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور ایسی بیوی جو آخرت کے معاملے میں اپنے خامد کا تعاون کرے مسند احمد سیدنا سوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ جو سونے اور چاندی کا خزانہ کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے ہم میں سے کچھ افراد نے کچھ سے کہا سونے اور چاندی کے بارے میں تو یہ کچھ نازل ہو چکا ہے اب اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اس کا احتمام کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین مال ذکر کرنے والے زبان شکر کرنے والا دل اور صاحب ایمان بیوی جو بندے کے ایمان پر اس کا تعاون کرے مسند احمد حدیث نمبر 10056 صحیح